ہلو یوٹیوب and welcome to technical alive یوٹیوب چینل ڈوڈے اندس ویڈیو آئی ویل تیل یو وٹس اپ ڈن فیچرز آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں وٹس اپ کے کچھ ہیڈن فیچرز جو کہ آپ کے لئے بہت ہی کارامت ثابت ہوں گے اور کیسے استعمال کرتے ہیں کیسے شو کرتے ہیں وٹس اپ کے ہیڈن فیچرز کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں پر سب سے پہلے اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر لیٹس ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے چلے شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک سب سے پہلے ہم نے وٹس اپ جانا ہے وٹس اپ جانے کے بعد ہم کوئی بھی اپنا چیٹ اوپن کر لیتے ہیں چیٹ اوپن کرنے کے بعد دیکھیں میں یہاں پر کچھ بھی لکھ دیتا ہوں هذا لکھنے کے بعد ہمارے پاس اینٹر کا بٹن ہے ہم چاہتے ہیں کہ کی بورٹ میں ہی ہمارے پاس کوئی سینڈ کا اپشن آجے ہمیں اوپر جا کے سینڈ نہ کرنا پڑے تو کی بورٹ میں سینڈ کا اپشن کیسے لانا ہے میں آپ کو بتا رہتا ہوں ہم اسے بیک کرتے ہیں حوارم کرنے کے بعد ہم تین نکھوں پر کلک کرتے ہیں اور ارف صرف کی سینڈگ میں جانے کے بعد چائٹ پر کلک کرتے ہیں پر کلک کرنے کے بعد انٹر اس سینڈ ہم اس پر اس کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس پر مارک کر دیتے ہیں مارک جیسے ہو جائے گا ہم چلے جائیں گے بیک بیک جانے کے بعد ہم کوئی بھی چیٹ اوپن کر لیتے ہیں اور یہاں پر میں لکھتا ہوں ہلو تو یہ دیکھیں ہمارا پر سینڈ کا بٹن آ چکا ہے یہاں سے ہم ایزیلی سینڈ کر سکتے ہیں اس میسیج کو سینڈ کیسے کرتے ہیں یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں سینڈ ہو چکے ہیں اور سیکنڈ ہمارا ہیڈن فیچر ہے سیکنڈ فیچر стро یہ اپنے آپ کو اپگریٹ کر لیتے ہیں اگر اپنے نہیں کیا ہوا تو پہلے پلی سٹور پر جائیں پلی سٹور پر جانے کے بعد ویٹس اپ کو اپگریٹ کر لیتے ہیں اگر آپ نے اپ intellect نہیں کیا ہوا تو اس کا اپگریٹ کروں کرٹھا تو اس کا مطلب یہ ہے pending میں نے اپ ڈیٹ کیا ہوا تو اسے اپ ڈیٹ کرنے کے بعد دوبارہ سے آپ وٹس اپ چلے جائیں اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ میسیج کو سلیٹ کرتے تھے اور ریپلائے کے بٹن پر کلک کرتے تھے تو وہی ریپلائے میں میسیج آتا تھا جیسے کہ یہ ہے ہیلو اور اب جو اپ ڈیٹ فیچر ہے فیس بک وٹس اپ تو ویسے ہر سال ہی کوئی نہ کوئی نیا فیچر ایڈ کرتا رہتا ہے کوئی نہ کوئی نیا ٹرک اپنے وٹس اپ پر جو ہے ڈالتا رہتا ہے اور اب جو نئے فیچر میں آیا ہے کہ اسے رائٹ سوائپ کرنے سے آپ ریپلائے میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے رائٹ سوائپ کرنے سے آپ ایزیلی آ جاتے ہیں ریپلائے میں اور تھرڈ جو ہمارا ہیڈن فیچر ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو ہم ایمو جی سینڈ کیا کرتے تھے جیسے کہ یہ چھوڑے چھوڑے آئیکنز ہیں ایمو جی ہیں اور جو اب لیٹس اپ ڈیٹ دی ہے وٹس اپ نے وہ دی ہے سٹیکرز کی اب کوئی بھی سٹیکرز یہاں پر یہاں سے ایزیلی سینڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ سٹیکر ہے اگر آپ کو یہ سٹیکرز نہیں پسند تو آپ اپنی پسند کے بھی سٹیکر یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں وہ کیسے وہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں یہاں پر پلس کا اپشن آپ کو نظر آ رہا ہوگا مایک کے نیچے مایک کے نیچے جہاں سے ہم ریکارڈنگ کرتے ہیں اپنے وائس میسیج اس کے نیچے آپ کو پلس کا اپشن نظر آ رہا ہوگا ہم نے اسے پلس کر دینا ہے پلس کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس بہت سے سٹیکرز آ جائیں گے شو ہو جائیں گے ہمارے پاس سٹیکرز اور اگر آپ کوئی ان میں سے بھی کوئی سٹیکرز پسند نہیں آتا تو آپ گیٹ مو سٹیکرز پر کلک کریں گے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ آپ کو پلسٹور پر لے جائے گا اور یہاں پر آپ کو بہت سے ایسے سٹیکرز دیکھنے کو ملیں گے جو کہ آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اسے ورس ایپ کے لئے استعمال کر سکتے ہیں تو یہ تھے کچھ ورس ایپ کے ہیڈن فیچرز جو کہ میں نے آپ کو بتایا امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہے تو پلیس 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 لائک ضرور کیجئے گا اس ویڈیو کو اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور اپنی رائے سے اگاہ بھی کیجئے گا